بجلی چوروں کے لیے اب کوئی رہت نہیں سخت ایکشن ہوگا نگران حکومت کا بڑے کریک ڈاؤن کا فیصلہ نگران وزیرت ونائی محمد علی کہتے ہیں بجلی چوری میں ملوث افسران کو سخت سزائیں گی جائیں گی بجلی چوری پکڑنے کے لیے ارہیدہ فورس اور عدالتیں ہوں گی پنجاب نے بجلی چوری کی روک تھام کے لیے کمیٹی کے قیام کا فیصلہ بجلی چوروں کی نشان دہی کے لیے سپیشل برانچ سے مدد دی جائے گی پنجاب حکومت کی لیسکو کو بجلی چوروں کے خلاف کاروائی کے لیے موونت کی یقین دہان نہیں ڈالرز کی سمگلنگ اور زخیرہ اندوزی روکنے کے لیے حکومت انیکشن بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع زمینی سمندری اور ہوائی اڈو پر نگرانی کے نظام کی آپگریڈیشن جاری نگراند وزیر داخلہ سرفراز بکری کہتے ہیں کہ ملک بھر میں سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ایف سی نے چینی سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی امریکی ڈالر کی اونچی اڑان کو بریک لگ گئی اوپن مارکیٹ میں ڈالر سات روپے سستہ تین سو سولہ روپے کا ہو گیا انٹرو بیک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں بارہ پیسے کمی تین سو چھے روپے ستانوے پیسے پر بند ہوا ادھر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تین سو سولہ پوائنٹس کا اضافہ ہانڈرڈ انڈیکس پہنٹالیس ہزار آٹھ سو سات پر بند ہوا ملک بھر میں یوم دفعہ اور شہدہ ملی جوش و جذبے سے منائے جا رہا ہے مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز تبدیلی کے پروکار تقریبات نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی شکر پڑیاں میں قومی یادگار پر تقریب شرکت کہا شہدہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے نیول ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں بھی یادگار شہدہ پر تقریب موسیقی